مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں آج ہم ہر ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو کہ آٹھ سو کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کر کے میر پر ازاد کشمیر پہنچے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ازار یک جاتی کے لیے بیس دن کا یہ سفر انہوں نے تیہ کیا احمد لودی ان کا نام ہے اور آج اس وقت ہم نے ان کا استقبال کیا چوک شہیدہ میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم احمد بھائی جی ویلکم بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا جو ہے نا سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ اتنا دور سے سفر کر کے یہ جذبہ کس طرح پیدا ہوا کس طرح یہ سوچ آئی کہ ہم یہ پیدل سفر کریں جی بہت شکریہ میرے خیال میں کشمیری بھائی سے محبت کے لیے تو یہ جذبہ بھی ابھی بہت کام ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کا یہ اتنا پیدل سفر کر کے آنا اس سے میسج جو جائے گا پوری دنیا میں آپ کو میڈیا نے بہت کام رہی دی ہے اور یہ جو آپ کا ہمارا جو چینل دیکھ رہے ہیں لوگ ان کے لیے کیا میسج ہے جو کشمیریوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں لوگ لیکن کچھ صحیح طرح سے آگے نہیں باڑ رہے ہیں ان کو کیا میسج ہے جی بالکل عالمی میڈیا کے بھی اوپر میسج جائے گا عالمی برادری کو بھی میسج جائے گا اور جو کشمیری بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں کم سے کم ان کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ کوئی ہمارے لئے نکل ہے ان کی حوصلہ فضائی ہوگی اور ہمارے جو پرائی میٹر عمران خان ہے پاکستان کے پرائی میٹر وہ بھی کافی ایفرٹ کر رہے ہیں اس مطلع کو ہائلٹ کر رہے ہیں احمد بھائی اتنا لمبا سفر کیا ہے راستے میں جگہ جگہ ظاہر ہے شہروں سے گزرے ہوں گے تو کیا سمیتے لوگوں کا کیا جذبہ تھا راستے میں جان جان مجھے لوگوں اس میں بڑی کہانیاں ہیں ہر کسی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کافی کوئی نے عجیب بھی کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا پاگل پانا ہے اتنی روڑ سے پیدا سفر کرنا بلکل ایسے کہا ہے کچھ لوگوں نے کہ تمہارے ایسے کنے سے کشمیر ازاد نہیں ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ پھر میں نے کہا کہ ایک جذبہ ہے کم سے کم ایک میسے تو جائے گا ان کی حوصلہ افضائی تو ہوگی کہ کوئی پاکستانی جو ایمائل یہ سٹینڈ لے رہے ہیں بلکل تو سفر کیسا رہا آپ کا کوئی راستے میں کوئی اس طرح کا مجھو کھانے پینے کا اور رات کو رہنے کا کوئی مشکل پیش تو نہیں سفر بلکل ٹھیک رہا باقی سفر کوئی بھی اس میں مشکلات آپ کو آتی ہیں کوئی بھی سفر ہو لیکن پھر جب میں دیکھا کہ نو سو پندرہ نو سو سولہ دن ہو گئے ہیں وہ کشمیری بھائی جو ہیں ان کے پر اتنا دلم ہو رہا ہے میرا یہ سفر کی مشکلات ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں باقی جو رہائش کا تھا وہ میں نکاف ہوتلنگ بھی کی ہے اس کے علاوہ جو میرے بائیکر کلاب ہیں ان کے جو کارڈینیشن ہیں جو میمبرز ہیں وہ بھی سیٹیز میں آویلیبل ہیں وہاں بھی میں رکا ہوں لیکن یہ جذبہ صرف کشمیریوں کے لیے ہے انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا جی بالکل جی یہ ہمارے بھائی احمد لودی نام ہے ان کا اور یہ پندرہ سے بیس دن ہو گئے ان کو سفر میں اور آج یہ میر پر ازاد کشمیر پہنچے ہیں ان کا یہ میسج ہے کہ کشمیریوں کو جو کم بزگم ایک ہزار دن سے زیادہ ہو گیا ہے وہ لاکڈاؤن میں ہے اور اتنے عرصے سے وہ اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کا یہ پندرہ بیس دن کا سفر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل جی پانچ فروری کا دن کال یومی یک جیتی کشمیر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کال انسانی آتوں کی زنجیر بھی بنائی جائے گی منگلہ پول پر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر